اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز طلبہ آج کی ہماری سبق کا نام ہے ایلیس کا خواب اس سبق کا آغاز ایک پہلے بات سکیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پہلی بات ہم جب سوتے ہیں تو کبھی کبھی خواب میں دیکھتے ہیں یہ خواب دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور ٹراؤنے بھی خواب میں ہم اکثر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن پر ہمیں حیرت ہوتی ہے سبق ایلیس کا خواب میں ایسے ہی ایک خواب کا بیان ہے آپ نے نظم ہمٹی ڈمٹی سے ٹون آف وال پڑھی ہوگی یہ نظم اسی کہانی کا حصہ ہے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی سبق کی طرف ایک خوبصورت لڑکی اپنی بڑی بہن کے ساتھ باغ میں پنچ پر بیٹھی تھی اس کا نام ایلیس تھا یعنی جو سبق میں اس بچے کا نام بتائے گیا ہے اس کا نام ایلیس ہوتا ہے وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ میں خوبصورت سے باغ میں آتی جس کو ہم بولیں گے ایک گارڈین میں آتی ہے کیونکہ یہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کے ہی ساتھ میں جاتے ہیں ایلیس بھی اپنی بڑی بہن کے ساتھ میں آتی ہے اور اس کی بڑی بہن کہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے ایک بینچ پر بیٹھ جاتی ہے باغ میں دیکھو گا نا بینچ پڑے رہتے ہیں تو اس کی بہن آ کر بینچ پر بیٹھ جاتی ہے اس کی بہن ایک کتاب پڑھ رہی تھی ایلیس کی جو بہن ہوتی کیا کرتی ہے بینچ پر بیٹھنے کے بعد کتاب پڑھنے لگتی ہے ایلیس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایلیس کی جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ کتاب پڑھنے لگتی ہے اب ایلیس سوچتی ہے کہ میں کیا کروں ٹھیک اسی وقت ایک نیلی آنکھو والا سفید خرگوش اس کے قریب سے گزرا یعنی اسی وقت ایلیس کے سامنے سے نیلی آنکھو والا یعنی بلیو آئیز والا سفید خرگوش یعنی وائٹ ریبیٹ اس کے سامنے سے گزرا اس کے قریب سے گزرا ایلیس کے سامنے سے وہ بینچ سے اٹھی اور خرگوش کا پیچھا کرنے لگی ایلیس آخر میں کیا کرتی ہے بینچ پر سے اٹھتی ہے اور وہ خرگوش کا پیچھا کرنے لگتی ہے تھوڑی دور جانے کے بعد خرگوش اچانک ایک پل میں جا کر قیب ہو گیا یعنی ایلیس اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آتی ہے لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد خرگوش کیا ہوتا ہے اچانک ایک بل میں جا کر قیب ہو جاتا ہے بل یعنی ہول بل ایک سرنگ سے ملا ہوا تھا جو بل تھا کس سے ملا ہوا تھا ایک سرنگ سے جو بہت لمبی سرنگ جاتی ہے اس کے سرنگ بولتے اس سے ملا ہوا تھا چلتے چلتے ایلیس سرنگ کے آخری سیرے تک پہنچ گئی اور ایلیس کیا تھی سوچتے آخر میں کہاں جا سکتا ہے خرگوش تو وہ چلتے چلتے آخری سرنگ کے حصے تک ہی آ جاتی ہے جو آخری حصہ ہوتا ہے سرنگ کا وہاں تک ہی آ جاتی ہے وہاں اس نے ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا ایلیس وہاں پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے چھوٹا سا دروازہ ہے دروازے کی دوسری طرف ایک خوبصورت سا باغ تھا اور دروازے کی طرف ایک خوبصورت سا باغ ایلیس نے دیکھا جو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا باغ رنگ برنگ پھولوں سے بھرا ہوا تھا رنگ برنگی یعنی کلر فور فلاورز تھے اس کے اندر گارڈن میں تو ایلیس نے جب دیکھا اتنے خوبصورت فلاور ہے اتنے اچھے رنگ برنگ پھول ہے اس نے سوچا کاش میں بھی آسانی سے باغ میں تاخل ہو سکتی اکثر بچے ہوتے رہا جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں یا خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش میں بھی یہاں تک ہی جاؤں تو اسی طرح ایلیس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اس باغ کو دیکھ کر کے اور سوچتی ہے کہ اس کا دروازہ تو بہت چھٹا ہے کاش میں بھی اس باغ کے اندر جاتی اور اتنے خوبصورت پھولوں کو دیکھتی پاس ہی ایک بوٹل رکھی ہوئی تھی یعنی ایلیس نے کیا دیکھا جو دروازہ جہاں پر ایلیس بیٹھی ہوئی تھی دیکھا وہاں پر ایک بوٹل رکھی ہوئی تھی جس کو بوٹل بولیں گے جس پر ایک پرچی لگی ہوئی تھی اس بوٹل پر کیا تھی ایک پرچی لگی ہوئی تھی جس کو بولیں گے ایک سلپ لگی ہوئی تھی پرچی پر لکھا ہوا تھا مجھے پیو جو بوٹل کے اوپر جو پرچی لگی ہوئی تھی اس پرچے پر کیا لگا لکھا تھا مجھے پی لو اس نے بوتل کا شربت پی لیا ایلیس نے بغیر سوچے سمجھے فوراں اس بوتل کو اٹھایا اور پی لیا کیونکہ اپنے بڑے منہ کرتے دیکھو کوئی چیز رکھی ہو تو نہیں پینا منہ کرتے لیکن یہاں پر ایلیس نے کوئی چیز کی پرواہی نہیں کی کیونکہ اس کو باگ کے اندر جانا تھا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی سے پوچھے اس نے اس بوتل کا شربت پی لیا شربت پینے کے بعد اسے محسوس ہوا وہ تیزی سے سکڑ رہی ہے یعنی ایلیس نے تھوڑی دیر کے بعد محسوس یعنی فیل کیا اس نے محسوس کیا اس نے فیل کیا کہ وہ سکڑ رہی ہے یعنی وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تیزی سے سکڑتے سکڑتے اس کا قط اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ آسانی کے ساتھ اس چھوٹے سے دروازے سے گزر کر باغ میں جا سکتی تھی یعنی اس کا قط سکڑتے سکڑتے اتنا چھوٹا ہو گیا اس کا سائز اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ وہ آسانی سے اس لیے مطلب وہ اس دروازے سے باغ کے اندر جا سکتی تھی تو آخر میں وہ اس باغ کے اندر ایلیس چلی جاتی ہے اس چھوٹے سے دروازے سے کیونکہ وہ شربت پینے کے بعد ایلیس کا قط چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے اس باغ کے اندر چلی جاتی ہے وہاں پر خوبصور اسینی ایک اچھے سے ڈریس میں وائٹ ریبٹ کو دیکھتی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آگئے تھے یعنی اس باغ سے پیچھا کرتے کرتے اس گارڈن کے اندر آ جاتی ہے اس باغ کے اندر آ جاتی ہے خرگوش اسے ایک سفید مکان کے طرف لے کر گیا خرگوش ایلیس کو کہاں پر لے کر گیا ایک سفید مکان یعنی ایک وائٹ ہاؤس کے طرف لے کر گیا جہاں چاروں طرف سفید گلاب کھلے ہوئے تھے چاروں طرف کیا تھے سفید طرح کے گلاب کھلے ہوئے تھے جس کو وائٹ روز بولیں گے وہ مالی ان سفید گلابوں پر سرخ رنگ لگا رہے تھے مالی کیا کر رہے تھے جو سفید گلاب تھے ان کے اوپر سرخ رنگ یعنی لال کلر کے رنگ لگا رہے تھے تو وائٹ روز کے اوپر وہ لو کیا کر رہے تھے ریٹ کلر لگا رہے تھے مالی تاش کے پتو جیسا لباد پہنے تھے مالی کیا پہنے ہوئے تھے جو ان کے ڈریس کیسے تھے ایک تاش کے پتو جیسے وہ ڈریس پہنے ہوئے تھے تب ہی ایک شاہی سواری نمودار ہوئی یعنی اتنے میں ایلیس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک شاہی سواری آئی ہوئے شاہی سواری بولیں گے جس پر بادشاہ اور ملکہ لوگ کی سواری ہوتی جس پر وہ لوگ بیٹھتے اس کو بولتے شاہی سواری دوسنے میں ایلیس نے کیا دیکھا یہ شاہی سواری آئی ہوئے سواری میں ملکہ اور بادشاہ دونوں تھے سواری کے اندر کون بیٹھا تھا بادشاہ اور ملکہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے یہ دونوں بھی تاش کے پتو والے لباس میں تھے آخر میں ایلیس ہوتی یہ کیا ہوا مالی بھی یہاں پر تاش کے پتو جیسے لباس پہنے ہیں اور جو ملکہ بادشاہ ہیں یہ بھی دونوں تاش کے پتو والے لباس پہنے ہوئے ہیں ملکہ سخت غصے میں تھی ملکہ اترتی ہے اور جیسے ہی اس بچی کو دیکھتی ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے اس نے چیک کا ایلیس سے اس کا نام پوچھا اور باغ میں آنے کی وجہ پوچھی اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کے جگہ پر چلے جائیں کسی کے دربار میں جائیں یا کسی کے گارڈین میں چلے جائیں کسی کے باغ میں جائیں تو اگر ہم غصہ آ جاتے ہیں اجنبی کو دیکھ کر کے تو اسی طرح یہاں پر بھی ملکہ چیک کر کے پوچھتی ہے ایلیس سے کہ تمہارا نام کیا ہے تم آخر اس باغ میں کیوں آئی ہو آنے کی وجہ کیا ہے اس سے پہلے کہ ایلیس کو جواب دیتی بادشاہ نے ملکہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا جانے دو یہ بچی ہے یعنی ایلیس کیا بولتی اس سے پہلے کہ بادشاہ نے ملکہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دی اکثر دیتے ہیں جن کے ساتھ اگر کوئی ان کا ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں اتنی خوبصورتی بچی چھوٹی سی جانے دو اتنی غصہ نہیں ہو تو اسی طرح سے بادشاہ نے بھی ملکہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور کہا جانے دو یہ چھوٹی سی بچی اتنا غصہ نہیں ہوتے ہیں تب اچانک ایلیس نے محسوس کیا کہ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یعنی اچانک ایلیس نے کیا محسوس کیا محسوس یعنی کیا فیل کیا اس میں تبدیلیاں تبدیلیاں بادلہ آؤ جس کو چینجنگ بولیں انگلیس میں چینجنگ بولتے ہیں تو اس نے فیل کیا کہ اس کے اندر کچھ چینجنگ آ رہی بادلہ آ رہا ہے وہ اب بڑی ہوتی جاری ہے یعنی جو ایلیس تھی واپس سے وہ بڑی ہوتی چلی جاری ہے جلد ہی وہ اپنے اصلی قد میں آگئی یعنی ایلیس کا جو سائز تھا واپس سے وہ بڑا ہو گیا وہ بڑی اس کا قد جو تھا واپس سے بڑا ہو گیا ملکہ دوبارہ اسی طرف چکھی یعنی ملکہ جس طرح سے پہلے چکھی تھی اسی طرح دوبارہ چکھنے لگتی ہے اور کیا بولتی ہے اس کا سر توڑ دو کس کا ایلیس کا سر توڑ دو چک کر کے بولتی ہے اس بچی کا سر توڑ دو ایلیس نے بڑی ہمت سے جواب دیا یعنی پہلی بات تو ایلیس جواب نہیں دیتی ہے کیونکہ بادشاہ ہی ملکہ کے گھوسے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بچی نے ہمت کیا ہے ایلیس نے ہمت کیا اور ہمت سے کیا جواب دیا تمہاری پرواہ کون کرتا ہے یعنی تمہاری کون پرواہ کرتا ہے تم سے کون ڈڑتا ہے تم سوائے تاش کے ملکہ کے کچھ بھی نہیں ہو یعنی جو تم ملکہ بنی ہو یہاں پر سوائے تاش کے پتوں کے بنی ہو تم اس کے سوائے کچھ بھی نہیں ہو تم سے کوئی دیر ڈڑتا ایلیس کا اتنا کہنا تھا کہ تاش کے پتے ہوا میں اڑنے لگے پس اتنا کہنا تھا جو ملکہ اور بادشاہ جو تاش کے پتوں کے بنے ہوئے تھے وہ ہوا میں اڑنے لگے بادشاہ اور ملکہ دونوں بکھر گئے یعنی جو تاش کے پتے پتوں کے جو ملکہ اور بادشاہ بنے ہوئے تھے کیا ہوتا ہے وہ دونوں بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر سارے پتے اڑنے لگتے ہیں ایلیس دوڑتی ہوئی واپس اپنی بہن کے پاس آگئے ایلیس واپس وہاں سے کام پلٹی توڑتے ہوئے اپنی بہن کے پاس آگئی اس کی بہن اسی طرح باغ کے بنچ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی ایلیس نے کیا دیکھا جس طرح سے وہ باغ میں جب داخل ہوئی تھی اس کی بہن ایک بنچ پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی جب وہ واپس آئی تب بھی اس کی بہن بنچ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے اور ایلیس اس کی گودھ میں لیٹی ہوئی تھی یعنی ایلیس کہاں پر تھی اپنی بڑی بہن کی گودھ میں لیٹی ہوئی تھی وہ سوچنے لگی کیسے مزیدار خواب تھا یعنی ایلیس سوچتی ہے واہ کتنا اچھا خواب تھا بیچاری بہن کو تو پتہ ہی نہیں میں نے خواب میں کیا کیا دیکھا یعنی یہ جو کھانی ہے یہ ایلیس کا خواب بیان کیا گیا تو ایلیس سوچتی کیا مزیدار خواب تھا بیچاری بہن کو تو پتہ ہی نہیں مسکراتے میں سوچتی کہ بہن کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا تو دیکھا طلبہ یہ تھی ایلیس کا خواب جو اتنی خوبصورت کہانی اس سبق میں بیان کی گئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کا بھی ایسے خوبصورت خواب ہوگا تو آپ بھی اپنے خوبصورت خواب کو اپنی بیعات میں ضرور لکھیں شکریہ